مدارج تخلیق انسانی بتایا جا رہے ہیں ساتھ ہیں ساتھ مدارج ہیں ساتھ ترجات ہے پیدائش کے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارِ الْمَكِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّتَفَتَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُزْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةً عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَةً ثُمَّا اِنشَانَا وَخَلْقَنَ آخَرَ یہ ساتھ مدارج ہیں تخلیق کے پہلے مٹی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ فَجَعَلْنَاهُ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارِ مَّكِينَ اللہ تعالی نے ایک قانون بنا رکھا ہے مٹی سے اگنے والی چیزیں انسان کھاتا ہے اس سے نطفہ بنتا ہے اور یہ نطفہ کہا جاتا ہے ماں کے رحم میں جس کو قرارِ مکین کہا گیا ہے قرارِ مکین کا مطلب سیف لوجنگ سیف لوجنگ قرارِ مکین میں ہم نے پہنچا دیا سیف لوجنگ میں چلا گیا ہو آپ اور یہ ایک حقیقت ہے ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ بدن کا سب سے مضبوط حصہ ماں کا رحم ہے اور پورا بدن جب قبر میں سڑ گل جاتا ہے تو سب سے بعد میں گلنے والی چیز ماں کا رحم ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے ڈاکٹروں نے کہا کہ بدن میں عورت کے سب سے مضبوط چیز اس کا رحم ہے بچے دانی اوم اور انسان کا بدن جب سڑ گل جاتا ہے تو سب سے آخر میں سڑنے والی چیز ماں کا رحم ہے اس کا مطلب سب سے زیادہ مضبوط چیز وہی ہے اسی وجہ سے اس کو قرار کہا گیا قرار مانے جم جانے والی چیز جلدی خراب نہ ہو مکین قرار مکین مکین مانے سیف تو اس کو ڈیپوزٹ کر دیا جاتا ہے اندر سیف لوجن سیف لوجن میں وہ ڈیپوزٹ ہو گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی مزید مدارج سے گزار کر کے پھر لکے پھر اسے انسان بناتا ہے کیسے طراب مٹی ابھی طراب سے نطفہ بنا نطفہ نطفے کے بعد مٹی نطفہ نطفے کو جمع ہوا خون حلقہ یہ جمع ہوا خون لوترا بن جاتا ہے یہ لوترا ہڈی بن جاتا ہے ہڈی کو ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں پھر اس کے بعد روح پھنک دیتے ہیں گویا کہ انسان جب بن جاتا ہے آخری مرحلے میں اس کے اندر روح پھنک دی جاتی ہے یہ سات مدارج تخلیق انسانی ہیں اور اس کے بعد تم ایک مدت معینہ تک دنیا میں رہو گے اس کے بعد تم مر جاؤ گے اس کے بعد مر جاؤ گے پھر پھر قیامت کے دری اٹھائے جاؤ گے